السلام علیکم میرے نام جابرہ سر ہم سیزن میں کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سیزن میں بھی اور سیزن کے بعد بھی کئی پہ نوکری کرتے ہیں کسی فیکٹری میں کسی میڈیسن کی کمپنی میں کسی اینے کسی جگہ پہ پارٹ ٹائم نوکری بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے ہمیں ایک پکی اماؤنٹ مل جاتی ہے اور نوکری کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نوکری پکی ہوتی ہے وہ آگے سیزن کے بعد بھی وہ نوکری ہماری سردیوں میں بھی چلتی رہتی ہے بتاتا ہوں اچھا اس کے لیے سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ موٹی بات کہ جب تک آپ کی بیک بون نہیں بن گی تب تک آپ نے کبھی زندگی میں دوسرا کام نہیں کرنا اور بیک بون بنانے کے لیے اپنی اپنی ہر قابلیت کو بیک بون بنانے میں لگانا ہے اور کوئی بھی بیک بون بنانے میں صرف ایک سال سے زیادہ کا عرصہ کبھی بھی نہیں لگتا اکثر تین مہینے چار مہینے میں بھی آپ اپنی بیک بون بنا لیتے ہیں اچھا بیک بون ہوتی کی ہے بیک بون میرے نزدیکی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا سکل آپ نے اس حد تک کامیابی ہو گئی ہے اس میں سیکھ لی ہے جس سکل کی بدولت آپ اپنے کچن اور اپنے گھر کے تمام جو بیسک اخراجات ہیں وہ پورے کر لیتے ہیں بہ آسانی آپ کا کھانا پینا آپ کے گھر کے قرائے آپ کے بچوں کی فیصے ماں باپ کی دوائیاں کپڑے سب کچھ آپ پورے کر لیتے ہیں تو ایسا سکل آپ کی بیک بون بن چکے ہیں اچھا یہ آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگ جب اٹھارہ بیس سال کی عمر میں ہوتے ہیں تھوڑا بہتا کام سیکھ لیاں پھر آپ کے اندر لالچ آ جاتا ہے اور آپ کے بڑے جو ہوتے ہیں انہوں نے انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بچوں کو ٹریک دیا جائے جس کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں انہیں بھی اپنے مسئلے حل کرنے کی زیادہ فکر ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں یہ بھی کام کرو یہ بھی کرو سیزن میں کام کرو بعد میں فیکٹری میں کام کرو وہ اپنے تجربے جو کے غلط تجربے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی اتنے ذہن میں عقل نہیں ہوتی ان کے بھی اچھے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑے کسٹمر سے پیسے آتے ہیں تھوڑے ہی تر فیکٹری سے پیسے آتے ہیں تو بڑی خسی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اسی میں چلتے رہتے ہیں اور اسی میں ان کے آٹھ دس سال گزر جاتے ہیں انہیں ہوش آتی کب ہے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کے اپنے بچے آگے سے ہو جاتے ہیں ان کے بھائی بہنیں جو چھوٹے ہوتے ہیں پہلے جن کے لیے وہ سارے پیسے گھر لا کے دے رہے ہوتے ہیں اخراجات پورے ہو رہتے ہیں وہ اب آنکھیں نکالنا شروع کرتے ہیں اور بیوی بچوں کے بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں اب ان کو یہ فکر آتی ہے کہ ہم نوکری کریں یا اپنی دکان کھولیں باہر کا ملک میں جائیں یا اپنا کام کریں کیا کریں بیگ بون تو بنی نہیں ہوتی تھوڑا تھوڑا انہوں نے ہر جگہ سے سیکھا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اس سٹیج تاکہ پہنچتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے جب آپ سولہ سترہ ٹھارہ سال کی عمر میں ابھی سے اپنی بیگ بون بنانا شروع کریں تاکہ چالیس سال میں آپ کو مسئلے نہ ہوں لیکن اگر چالیس سال تاکہ آپ پہنچ چکے ہیں یہ الٹی حرکتیں کرتے ہوئے تو ابھی بھی آپ شروع کر دیں کچھ بھی نہیں بگڑا اپنی بیگ بون بنائیں پہلے اچھا اس کے لئے کرنا کیا آپ نے سردی گرمیوں میں آپ کے بس کام ہے پار ٹائم آپ نے کبھی بھی نوکری نہیں کرنی اپنی فیلڈ میں ہی کام کرنی اپنی دکان کھول لیں اگر کئی نوکری ہی کرنی آپ کو پیسے ہی چاہیے تو کسی اے سی کی فیکٹری میں جا کے نوکری کرنی شروع کر دیں وہاں پہ ہیلپر کی نوکری کرنی شروع کر دیں اگر ٹیکنیشن کی نوکری وہاں پہ نہیں ہے تو آپ ہیلپر کی نوکری ان سے مانگ لیں اگر ٹیکنیشن کی نوکری ہے تو ان کو بولیں کہ آپ مجھے پیس سیلری بلکل بھی نہیں دیں صرف مجھے اپنے پاس کام پر رکھ لیں چھ مہینے کے لیے یا جو جترہ بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے پاس فری میں کام کریں لیکن اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے کام کریں آپ نے سیزن میں کچھ تھوڑے بک پیسے کمائی ہیں تو وہ جا کے اپنے ماں باپ کو نہیں دیں وہ تو یہاں کسی کی شادی کار دیں گے یا گھر بنانے میں لگ جائیں گے یا کسی بچے کو باہر پیجنے میں لگ جائیں گے ان پیسوں کو اگلے سیزن کے لیے کچھ ایسی خرید لیں کچھ کمپریسر خرید لیں کچھ بھی کر لیں آپ کا جس بھی فیلڈ سے تعلق ہے اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اسی کے اوپر آپ کام کریں کچھ پیسے لگانے ہیں کچھ اور کام کرنا کسی بھی ایک برانچ کی ایک جو سکل ہوتا ہے اس کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں کوئی بھی اسی کی شاخیں پکڑتے رہیں تب تک پکڑتے رہیں جب تک آپ کی بیک بون پوری کمپریٹ نہیں ہو جاتی میں اکثر لڑکوں کو جن کو 21-22 سال کی عمر میں باہر آنے کی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ خدارہ باہر نہیں جاؤ پہلے کچھ سیکھ لو ان کو میں بولتا ہوں اپنی بیک بون بنا لو جب اپنی بیک بون آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے بنا لیتے ہو یعنی اتنے قابل ہو جاتے ہو کہ آپ کو اپنے کام سے اپنے سارے بیسیک اخراجات پورے ہو رہے ہیں اب وہ اصل ٹائم ہے آپ دھکے بھی اچھے خواستے کھا چکے آپ پر سکل بھی مکمل ہو چکے اب آپ آئر جاؤ گے تو آپ کو فائدہ ہوگا تو اپنی بیک بون پر کام کریں جتنا جلدی سے جلدی ممکن ہو سکتا ہے اور جب تک بیک بون آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تب تک کوئی اور دوسرا کام نہ کیا کریں تو آج کے لئے اتنے قافی ہے تو آپ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ